پاکستان کو واقعی زندگی کے لالے پر انات سے لے کر پٹرول اور بجلی تک لاپتہ ہوتے جا رہے ہیں ایسے ہی حالات کے بارے میں سوچ کر یہ اندازہ لگایا جا رہا تھا کہ شہباز ایٹم بوم کا سودا کر سکتے ہیں اور اب پاکستان سے جو خبر آ رہی ہے وہ اسی بات پر مہر لگا رہی ہے کیا پاکستان نے واقعی ایٹم بوم کا سودا کر لیا ہے؟ کیا پاکستان میں ایٹم بوم کے لیے سیول وار ہونے والی ہے؟ ان سارے سوالوں کے پیچھے ہے پاکستان کے لیے بس ماسور بنے تحریکی طالبان پاکستان یعنی ٹی ٹی پی کی چٹھی جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ شہباز حکومت نے ایٹم بوم کا سودا کر لیا ہے خاص بات یہ ہے کہ ٹی ٹی پی نے اپنی چٹھی میں پاکستان کی فوج پر بھی انگلی اٹھائی ہے سوال یہ ہے کہ اگر ایٹم بوم کا نام لے کر ٹی ٹی پی نے جنگ چھیڑی تو عوام کدھر جائے گی؟ لوگ مکار حکومت اور لٹیری پوجھ کا ساتھ دیں گے کہ دہشت گردوں کے ساتھ ہاتھ ملا لیں گے یا پھر جان بچانے کے لیے افغانی طالبان کے دامن میں پناہ لیں گے چوہ طرفہ پٹ رہے پاکستان سے پکی خبر ہے کہ کل تک طالبان کو سرجیکل سٹرائک کی دھمکی دے رہے شہباز شریف طالبان کی شرن میں پہنچ چکے ہیں شہباز نے ٹی ٹی پی کو کنٹرول کرنے کے لیے طالبان کے سپریم لیڈر ملا حبطلہ اخنزادہ کی مدد ماننے کا فیصلہ کر لیا ہے لیکن طالبان اس کی مدد کرے گا اس میں تھوڑا شک ہے کیونکہ ٹی ٹی پی نے اگر پاکستان کے آٹم بوم ہتیابی لیے تو انٹ میں وہ طالبان کے ہاتھ ہی لکنے والے ہیں مطلب یہ کہ پاکستان کے لیے بدقسمتی کا پلڑا بھاری ہے اور اب اس کے قبر میں لیٹنے کی باری ہے